بسم اللہ الرحمن ابراہیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جناب میں آپ کے ساتھ صرف دو انڈو کے ساتھ دھیر سارے حلوے کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے علاوہ یہ کہ یہ دانے دار حلوہ بہت ٹیسٹی ہوگا اور پوری یوٹیوب میں آپ نے اس حلوے کی ریسپی نہیں دیکھی ہوگی اچھا جی بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں نے بریڈ کی سائٹس لے لینے ہیں جو کہ اکثر ہم بریڈ کرمز کے لیے رکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ دو دن پرانی میں بریڈ لے رہی ہوں جو کہ اکثر ہمارے گھر میں پڑی ہوتی اور سخت ہو جاتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس بریڈ کا ہم کریں گے یہ والی بریڈ بھی ہم یوز کریں گے اچھا جی میں نے چار بریڈ کے سائٹس لے لیا ہے اس کے علاوہ یہ کہ بریڈ کی سائٹس لے لیا اور یہ جو سائٹس ہیں ان کے بھی میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر لوں گی اچھا جی یہ والا کام ہم نے کر لیا آپ انہیں بلینڈر جک میں ڈالیں گے اور خوب اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے مطلب ہم نے اس طرح بلینڈ کرنا ہے کہ بلکل یہ سوجی کی لکھ میں آ جائے یعنی دردری سی ہو جائے دانے دار سی ہماری بریڈ ہو جائے گی ادھر جناب میں نے لے لیا ہے ہاف کپ سوجی کا ہاف کپ میں نے لے لیا ہے دیسی کی کا اب جناب میں نے سوجی کی بھنائی کرنی ہے چمچ مسلسل ہلائیں گے چولے کی آپ کو بلکل ہلکا کر دیں گے اور جناب ہم نے سوجی کی بھنائی کرنی ہے اتنی دیر تک ہم بھنائی کریں گے کہ ہماری سوجی جو ہے لائٹ کولڈن کلر میں ہو جائے تیز آگ پر آپ نے بلکل بھی سوجی کی بنائی نہیں کرنی ہے یہ بات آپ نے نوٹس رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ تیز آگ پر بنائی کریں گے سوجی ایک دم سے جل جائے گی اور لک نہیں اچھی بنے گی اور فلیور بھی اتنا اچھا نہیں بنے گا جتنا ہلکی آگ پر کرنے سے ہوتا ہے اچھا جی ہلکی آگ پر ہم نے سوجی کی بنائی کر دی سوجی گولڈن کلر کی ہوگی اور یہ بریڈ جو کہ میں نے ابھی بلینڈر جار میں ڈال کر پیس لی ہے اسے بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس ٹائم پر ہم نے چولے کیا کو بلکل ہلکا کر دینا ہے اور تقریبا ہم نے چار منٹ تک اس کی خوب اچھے سے بنائی کرنی ہے کیونکہ بریڈ کے اندر خمیر ہوتا ہے جس کی سمیل لاتی ہے یہ سمیل ہم نے ختم کرنی ہے یہ دیکھیں تھوڑی دیر تک ہم بنائی کریں گے جتنا دیسی کی اس میں ایکسٹرا تھا سارا ڈبر روٹی کے اندر چلے گیا اس کے کرمز میں چلے گیا اور بڑی ہی اچھی اس ٹائم پر اس سارے مکسچر میں سے خوشبو آنے لگ گیا یقین کریں کہ جو خوشبو آ رہی ہے ہمارے پورے گھر میں پھیل گیا بہت تیسٹی سی اس ٹائم پر اس میں سے خوشبو آ رہی ہے چمچ کو مسلسل ہلائیں گے اور جیسے ہماری بریڈ ریڈی ہو جائے گی اچھی سی بنائی ہو جائے گی چولے کو بند کر لیں گے ادھر میں نے لے لیا ہے دو انڈے دیر گلاس میں نے دودھ کا لے لیا ہے اور تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ہم ایڈ کریں گے اور جناب ہاف کپ سے تھوڑی زیادہ میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں اب ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اتنا چھا ہم اسے بیٹ کریں گے کہ چینی جو ہے مکمل طور پر اندر گھل جائے اور یہ والا کام ہمارا ہو گیا دو سے تین میں نے سب زلائچی ہیں لیا ہے ان کے بیج میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سب زلائچی کے اور جناب ان ساری چیزوں کو مکس کر کے یہ سوجی جو تھی میں نے بھونی ہوئی تھی اسے میں نے چولا بند کر کے تھنڈا کر لیا اب یہ سارے مکسر کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ جو ہے ریسپی بہت جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے اور مہمان اگر آپ کے گھر میں آئے ان کے آگے بھی آپ رکھ سکتے ہیں بہت بہت انجوائے کریں گے بہت تعریف کریں گے اس کے علاوہ یہ کہ سردیوں کی یہ سپیشل کہلے سوگات ہے یہ جو ہوتا ہے انڈے کا حلوہ اس طرح سے لو بجڈ ریسپی آپ کی تیار ہوگی اچھا جی میں نے سارا مکسر اس میں ایڈ کیا چولے کیا کو بھی بھی ہلکا کیا ہے خوب اچھے سے ہم نے مکسنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم مکسنگ کرتے جائیں گے اور اس ٹائم پر پھر سے میں اس میں تین ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے دیسی گھی کیونکہ ایک دم سے جب ہم نے اس میں بریڈ کرمز ایڈ کیا تھے سارے بریڈ کرمز نے گھی جو تھا آپ نے اندر جذب کر لیا تھا اسی لئے میں نے تین ٹیبل سپون اس میں دیسی گھی کے ایڈ کی ہیں خوب اچھے سے ہم بھنائی کریں گے اتنی دیر تک بھنائی کریں گے کہ ہماری کڑا ہی جو ہے بریڈ اس سے الہدہ ہو جائے انڈے اس سے الہدہ ہو جائے ساتھ چپ کے ہوئے نہ رہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بھنائی کریں گے جب ہمیں فیل ہوگا کہ یہ بریڈ جو ہے بلکل دانے دار ہو چکی ہے انڈے دانے دار ہو چکے ہیں بریڈ کے ساتھ نہیں چپ پک رہے ہیں تو بلکل یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور یقین کر یہ اس ٹائم پر ریڈی ہے جو میں نے آپ کو چینی کی مقدار بتائی ہے ساری چیزوں کی مقدار بتائی ہے بلکل ایک سیکٹ بنایا آپ نے ضرور یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہے لاسٹ میں اس کے اوپر آپ بادام ڈال دیں یا جو بھی آپ میواجہ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال دیجئے گا